اسلام علیکم ناظرین ڈیلی تاثیر کی لائیون شریعت میں آپ کا خیرمک دم آپ کا میزمان جاوید احمد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ناظرین آپ کی سکرین پہ جو تصویر دکھائی دے رہی ہے اس بات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے آج ایک بار پھر لوگوں کے اسرار پہ عوام کے اسرار پہ دوست احباب کے اسرار پہ دوبارہ اس شخصیت کو لائیو میں شامل ہونے کے لیے مدو کیا ہے جی میری مراد جو ہے میرا مطلب جو ہے مین کا ہنڈو جی ہے جو اس کے نام سے کوئی کوئی تعرف کے محتاج نہیں ہے اس کا نام کیونکہ سوشل میڈیا پہ اس کے انٹرٹینمنٹ جو ویڈیوز ہے کشمیری لنگویج کے حوالے سے یا کشمیری کلچر کے حوالے سے عدب و ثقافت کے حوالے سے وہ بالکل سب کے سامنے آیا ہیں مین کا ہنڈو جی بالکل بسکلی یہ کشمیری ہے اور اس وقت جو ہے وہ دلی میں اس وقت قیام پذیر ہے ان کی آرائش ان کی جو رہائش ہے بالکل اس وقت دلی میں ہیں لیکن اتنا عرصہ گزارنے کے بعد جو انہوں نے عرصہ گزارا وادی کشمیر سے باہر لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک کشمیری کلچر کو فروغ دینے کے لیے کشمیر کی عدب و ثقافت کو فروغ دینے کے لیے اپنی زبان یعنی مادری زبان کشمیری زبان میں اتارنے کی برپور کوشش کی ہے اس کے ویڈیوز سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کی اس کا ایک پیج ہے اسون کشر اس پیج کو ضرور اور ضرور لائک اور شیئر کرتے جائیے تاکہ یہ جو کشمیری کلچر ہے کشمیری ثقافت ہے کشمیری عدب ہے کشمیری زبان ہے جو دیدہ یعنی مین کا ہنڈو جی ہمارے کشمیری کلچر کو فروغ دینے میں ایک نمائیہ رول ادا کر رہی ہے اس کو شیئر کرنے کی ضرورت ہے اور مزید فیلانے کی آگے بڑھانے کی ضرورت ہے منکا جی جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں چھوٹے چھوٹے ڈرامائی شکل میں سوشل میڈیا ڈاکٹر نار تینگل دیدہ پریشان مسئلہ شکر شر وغیرہ یہ بہت سارے ایسے جو ویڈیوز ہیں جو بلکل سب نے دیکھے ہوں گے لیکن میں چاہوں گا اپنی ناظرین سے میں کہنا چاہوں گا کہ بلکل اس پیج کو لائک اور شیئر سبسکرائب اس کو ضرور کرتے جائیے تاکہ کشمیری زبان جو ہے وہ مزید اس کو فروغ مل سکے آپ منکا جی کو ہی لے لیجئے کشمیر سے باہر رہ کے بھی اس ماحول میں یہ پلی بڑی ہے جہاں پہ بلکل اس کی زبان تھوڑی ہٹ کر ہے لیکن اس کے باوجود بھی منکا جی نے جو کشمیری زبان کو فروغ دیا کشمیری زبان میں وہ ایک قابل سراحانہ قدم ہے منکا جی آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے ڈیلی تاثیر میں بہت بہت شکریہ جاوید صاحب اور ہمارے سارے سننے والوں کو میرا نمزکار آداب اور تصریح کار بہت شکریہ مجھے دوبارہ بلانے کے لئے منکا جی میں پوچھنا چاہوں گا کی سوشل میڈیا ڈاکٹر آپ کے جو ویڈیوز ہے نارٹینگل ہے دیدہ پریشان مسئلہ شکر شور یہ بلکل ایسے ایسے ویڈیوز ہے کچھ ایسے نام آپ نے ان کا عنوان جو رکھا ہے یہ بہت ہی مجھے لگتا ہے کہ ٹپکل کشمیری زبان کے الفاظ ہیں تو یہ کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کسی سے مدد مانگ کے یہ الفاظ جو ہے اپنے ویڈیوز کو انوان دیا ہے جاوید صاحب جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا جتنا بھی آپ ویڈیو میں کانٹنٹ دیکھتے ہیں اس کے ٹائٹن سے لے کر اس کے پنٹ سے لے کر وہ ساری میری اپنی لکھاوٹ ہے لیکن ہاں کبھی کبھی جو جو پرووربز اور پرانی سینگ ہے اس میں میں ضرور اپنے والدین کا یا اپنے جو بڑے ہیں ہم اس کی ہیلپ لیتی ہوں کیونکہ مجھے بھی بہت اچھی طرح سے تو زبان نہیں آتی یہ پرانے جو کہہ گئے ہیں جیسے کبھی کبھی میں للدت کے واق استعمال کرتی ہوں شیخ نور الدین والی جن کو ہم نندرشی کہتے ہیں پیار سے کہتے ہیں ان کا کہا ہوا کچھ میں استعمال کرتی ہوں تو اس کی مجھے نالج اتنی نہیں ہے تو اس میں میں ضرور اپنے بڑوں کی مدد لیتی ہوں باقی ٹائٹن سے لے کر کانٹنٹ سے لے کر پانٹ سے لے کر سب کچھ میری لکھاوٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا ڈاکٹر ایک سب سے پہلا مجھے جو دکھ رہا ہے میں نے جو آپ کے بارے میں اطلاعات جو جانی ہے سوشل میڈیا ڈاکٹر آپ کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے بہت پہلے تو سوشل میڈیا ڈاکٹر پہ اس طرح کا ویڈیو منظریہام پہ لانا اس میں کیا اس کے محرکات جو پیچھے تھے مطلب کس مقصد پہ یہ بنایا گیا سر اس وقت جب میں نے یہ ویڈیو بنایا تھا بیسے مجھے تو مطلب میں نے شروع تو کیا تھا یہ ہسنے ہسانے کا اور language preserve کرنے کا لیکن میں نے ہرگز یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے بھی گالیاں پڑیں گی مجھے بھی لوگ تنگ کریں گے کیونکہ میں نے سوچا تھا یہ تو ہسنے ہسانے کا کام ہے تو اس میں تو لوگ سب لوگ ساتھ ہی دینا چاہیں گے لیکن جیسا کہتے ہیں نا کچھ لوگ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں وجاہات دوسروں کو تنگ کرنے کی تو یہ میرے اوپر خود گزرتا تھا لوگ آتے تھے زبردستی کے کومنٹ کرتے تھے کچھ ایسا کہ جاتے تھے کہ آپ کا دل چکنا چور ہو جائے کچھ ینگ جو لڑکیاں ہیں کشمیر سے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے مجھے کافی لڑکے لڑکیاں جو ابھی سکول میں ہیں یا کالج میں ہیں وہ لکھا کرتے ہیں کہ ان کو کیا کیا پریشانیوں ہوتی ہیں تو یہ جو ایک ہماری جو سٹوڈنٹ جو ہمارے سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے مجھے کافی لکھا تھا کہ ان کے ساتھ بہت پریشانی ہوتی ہے لڑکیوں کے ساتھ ان کو friend request بھیجا کرتے ہیں لڑکے اور تم کیا کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ بہت ضروری تھا تو جیسے میں نے پچھلی بار بھی کہا اس کو فارملی بتائیں گے تو صبح سیچے رو بھی کرائیں تو وہ ٹھیک نہیں لگے گا تو اس کو مزاہیہ طریقے میں بتاتے ہیں تو لوگ ہستے بھی ہو اور شاید تھوڑی بہت ان کو بات بھی سمجھ میں آتی ہے اس لیے بنایا تھا وہ social media ایک اور آپ کا ویڈیو ہے نارتینگل یہ کشمیری لفظ ہے کشمیری کلپر کا لفظ ہے نارتینگل تو اس کے بنانے کا مقصد ہے کیا تھا یہ نارتینگل جو ہے یہ وہ مووی کا سپوپ ہے کیا شولے جو میں نے بنائی تھی شاید اس کا ہے جیسے کہ میں نے کہا مجھے اپنی سکریپٹ یاد نہیں رہتی میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کیونکہ میں لکھتی نہیں ہوں سر میں تھوڑا پنچ بنا لیتی ہوں اور تھوڑی آؤٹلائن بناتی ہوں باقی جب میں اناس کرتی ہوں تو وہ اپنے آپ ہو جاتا ہے تو یہ میں نے شولے کے پیچھے بنائی تھی تو اس میں چوکی گھوڑے ہیں اور وہ تربچ تربچ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ایک انکل گھر آتے تھے تو وہ سٹوری سناتے تھے گھوڑوں کی اور میرے جو ماتا مال ہیں وہ حبا قدل کے ہیں تو حبا قدل کا قدل تو آپ کو پتہ ہی ہے نا تو مجھے اپنے ماتا مال کی میمری اتنی ہے اس قدل پر چلنے کی وہ میرے کو میمری یاد ہے اور بہت تازہ ہے میرے سر میں تو میں نے سوچا ان گھوڑوں کو اگر اس قدل پر چلایا جائے تو وہ میں نے لنک وہاں ڈھونڈ لیا اور اگر آپ انس میں سنیں میں نے بولا ہے کہ اورگینک بمز اور گولیوں کا استعمال کرنا چاہیے ٹاکہ کسی کو چوٹ نہ لگے تو یہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ جمو کشمی سے وابستہ رکھنے کے باوجود کیوں میں نے یہ بولا ہے کہ کسی کو چوٹ نہ لگے ہمیں اس دنیا کو بم اور گوئیوں کی ضرورت نہیں ہے پیار اور محبت کی ضرورت ہے جو زیادہ تر میرے ویڈیوز کا پیغام ہوتا ہے تو یہ بھی کچھ انہی لائنز پہ ہے جی مینکا جی بہت لوگ بھی آپ کو پسند کرتے ہیں جیسا کہ پچھلے پچھلا ایک پروگرام ہم نے لائیو شو آپ کے ساتھ کیا تھا تو کافی سارے فون آنے لگے مجھے لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اتنی جلدی آپ کو دوبارہ مدو کیا جائے لیکن آپ کی آپ نے آج کی دعوت قبول کر لی ہے اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ ایک دوسرا آپ کا ویڈیو میرے پاس پڑا ہے دیدہ پریشان اس سے تو ظاہر سی لگتا ہے کہ اس میں کوئی پریشانی کا عالم ہے پریشانی کا ماحول ہے یہ یہ کون سا مسئلہ تھا یہ کیا ہے دیدہ پریشان مسئلہ شکر شکر شور ایسا کچھ ہے بلکل مسئلہ شکر شور دیدہ پریشان مسئلہ شکر شور مسئلہ شکر شور چاہد بھئی ہوگا تو سر دیکھئے ہم جس جنریشن کے لوگ ہیں مطلب یہاں پہ وٹس اپ آ گیا اور فیس بک آ گیا لیکن جو ہمارے دادہ دادی ہیں for example یا ایون میرے پیرنٹ میرے پیرنٹ سکتیز میں ہیں ان کے لئے بھی یہ سب بہت نیا تھا تو ایڈاپٹ کرنا خوڑا مشکل تھا تو جب میں کبھی کبار اپنی خود کی مدر سے کہتی ہوں نا کہ ایون کا چھباز لگا سن آن لائن مانگنا ہو تو ان کو بھی ہمیشہ ہمیشہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی وہ کہتی کپڑا ہے کپڑا لینا ہے جب تک اس کو چھویں گے نہیں پتا نہیں لگے گا کیا مٹیریل ہے کیسے آن لائن کیسے مانگوا سکتے ہیں اور دوسرا مجھے لگتا ہے حالانکہ یہاں ایک بڑی مز کہتے ہیں ہر چیز میں کوئی اچھائی ہوتی ہے کرونا پھیل گیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ وبا آئی ہے بڑے دکھ کی بات ہے لیکن اس سے ایک چیز شاید ہو گئی جو پریوار کے لوگ ہیں رشتدار ہیں یہ اپنے آپس میں بہت ٹائم گزارنے لگے کیونکہ لوگ ڈاؤن تھا باہر نہیں جاتے تھے تو زبردستی سے ہی بہت لوگ نظیق بھی آئے اس سے ٹھیک تو میرا اس میں یہ بھی تھا کہ جو ماباپ اور بچے ہیں ان کا کنیکٹ نہیں ہے تو بچے جو ہیں وہ اکثر اپنے ماباپ کے کہہ ہوئے کا مزاگ پڑایا کرتے ہیں تو میرا ہمیشہ سے یہ ماننا رہا ہے کہ اگر ہم جنریشن نیکسٹ ہیں تو جو ہم سے پیچھے لوگ ہیں ہمارے بڑے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں آگے لے جانا چاہیے کیونکہ آج کی ڈیٹ میں اگر آپ کو انٹرنیٹ کی جانکاری نہیں ہے یہ کیسے فنکشن کرتا ہے سب کچھ تو آپ بہت پیچھے لے جاتے ہیں تو ایک ینگر جنریشن ہونے کی ہونے کی ہمارے اوپر ایک responsibility بھی ہے ہمیں اپنے ماباپ کا ہاتھ پکڑ کے آگے ان کو چلانا چاہیے نہ کیوں ان کا مزاگ اڑانا چاہیے تو اس میں میں نے یہ کہا ہے جی اہمینکہ جی ایک اور میرے پاس ایک واقعہ آپ کے بارے میں میں آپ ایک گاڑی میں آپ سو گئی تھی تو وہ تفصیل سے ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے گا تک کہ واقعہ اصل میں کیا تھا دیکھئے اس واقعے سے جی میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا ایک انٹرویو میں اس کا اور لوگوں نے کافی پیار بیجا تھا اس یہ سٹوری سننے کے بعد یہ ایک سچی بات ہے میں شاید کچھ پانچ برس کی ہوں گی پانچ اچھے برس کی میں کچھ یوں کہ جی میں میں کچھ پڑھتی تھی تو ہم اسی سکول میں پڑھتے تھے جہاں ہماری مدر تیچر تھی تو جب یہ ٹیچر کے اگزام مگرہ جب بچوں کے ہوتے تھے تو ٹیچر کو سکول آؤس کے بات بھی سکول میں رکھنا ہوتا تھا تو میری مدر بھی ان میں سے ایک تھی تو کچھ کر کے اور چونکہ ہم ہم میڈم کے بچے تھے تو ہم میڈم کی ساتھی ہوتے تھے ہمارے پر اگزام بھی نہیں ہوتے تھے ہم چھوٹے بچے تھے تو اس دوران کیا ہوا جو ہمارے ایریا کی سکول بس تھی وہ چلی گئی تو گھر جانے کا جو ہے کوئی اور سادن ہمارے پاس تھا نہیں تو لوکل بس جو چلتی تھی اب وہاں پہ یہ آپ کو کشمیری سماج جب جب ہم چھوٹے ہوتے تھے سب آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنی محبت اور کتنا تسٹ ہوتا تھا ایک دوسرے کے اوپر تو وہاں میری مدر کو سب جانتے تھے میری مدر اس سکول میں پرنسپل تھی تو وہ ان کو سب جانتے تھے اور بہت عزت بھی ان کی کرتے تھے تو میری مدر نے مجھے باہر لے کے گئی تو ہمیں گھر بھیجنا تھا وہ مجھے زیادہ دیر سکول میں نہیں رکھ سکتی تھی میں چھوٹی تھی میں شور مچا رہی ہوں گی شاید ان کو تنگ کر رہی ہوں گی کام نہیں کرنے دی رہی ہوں گی تو انہوں نے اس ڈرائیور کنڈکٹر جو کنڈکٹر ہوتا ہے تو اس کو بولا کہ وہ جانتے تھے ہم کو تو اس کو بولا کہ سوٹیں وہاں میرے کوئی ایک بڑے کازن تھے وہ مجھے لینے آتے تو انہوں نے وہاں مجھے بٹھا دیا تو میں چھوٹی بچی تھی تو مجھے نیند پڑ گئی ہوگی تو میں سو گئی ہوں گی شاید آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی بلکل 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 آواز آ رہی ہوں جی تو میں سو گئی ہوں گی شاید تو آخری سٹاپ شاید تھا بٹ مالو تو جب سب لوگ اتر گئے تھے تو میں ایک بچی بچی تھی اور اس میں ایک شخص تھے تو انہوں نے کہا یہ بچی کس کے ساتھ ہے درائیور کو لگا تب تک شاید کیونکہ بہت ٹائم گزر گیا تھا شاید میں ان کے ساتھ ہوں تو انہوں نے کہا نہیں ہے بچی میرے ساتھ نہیں ہے تو انہوں نے بولا تو اس کا کیا کریں مجھے جگایا کیا ہوگا جی تو انہوں نے کہا کہ سنبار گام بنیمانی پانس یعنی کہ ان شخص نے کہا کہ میں اس بچی کو خود چھوڑ کے آتا ہوں ایک چیز ہے ہم ٹیچر کے بچے تھے تو ہمیں کافی ہم تھوڑے سمارٹ بھی تھے تو ہمیں اپنا ایڈریس یاد تھا ہم کہاں رہتے ہیں ممی پاپا کا نام دادا جی کا نام کیونکہ اس کی پریکٹس ہماری مدر ہم کو کرواتی تھی روز تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ سکچک روزان آپ کہاں رہتے ہو تو میں نے بولا رہنا وار تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو مجھے یاد ہے مجھے میرے پیرنٹ سے جتاں میں نے سنا ہے انہوں نے مجھے گودی میں اٹھایا اور راستے میں مجھے کچھ ہے کچھ فروٹ یا بسکٹ یا ایسا کچھ اور یہ مجھے آٹو میں بیٹھ کے مجھے گھر چھوڑنے آجتے ہیں اب مجھے سورٹین مجھے یاد تھا تو میں نے وہاں بولا تو وہاں ایک فروٹ والا تھا تو جب ہم چھوٹے تھے ہمارا جو ہندو پریوار ہے ان سب کی ایک خاصیت ہے ہمارے گھنگرالے اور بلانڈ بال ہوا کرتے تھے تو وہاں مجھے وہ کہتے ہیں کہ اسے ہونچوئر ایمی سے دیوان آجتے ہیں اسے کونکری ماں تو وہاں جو فروٹ والا تھا اسے مجھے پہچان لیا کیونکہ یہ جو شخص تھے ہی ہمارے پریوار کے تو تھے نہیں کشمیری مسلمان شخص تھے تو انہوں نے اس کو بولا یہ کوچھے سے نہیں تو اس نے بولا پھر پورا واقعہ سنایا ہوگا انہوں نے کہا ارے مجھے مالوں میں یہ کہا رہتی ہے کہتے ہیں اچھا تو انہوں نے رسطہ بتایا تو وہاں کہتے ہیں وہاں آدھا محلہ فڑک پہ آگیا تھا کہ بچی گھر نہیں آئی آپ جانتے ہیں کشمیر میں ایک ایسا محل تھا زیادہ سادگی بہت تھی اور محبت بہت تھی تو وہاں سارا جمہو کشمیر سڑک پہ آگیا تھا رہنواری کی سڑکوں پہ بچی گھر نہیں آئی کلواریں نکل گئی تھی یہ کیا ہو گیا اور میری مدر کو بچاری کو تب تک وہ بھی گھر پہنچ گئی تھی کیونکہ مجھے آتے آتے پانچ بچ گئے تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیسے ہی نوکری کارنگ اس کے پیسے بچی کو اکیلا چھوڑ دیا اتنا کیا بریم بنانا ہے بچوں کو لیکن انہوں نے مجھے بڑی محبت سے وہاں تک مجھے لے کر آیا تھے اور میرے ماں باپ کے حوالے کیا تو میرے ماں باپ نے ان کا بہت شکریہ کیا تھا اور شاید ان کو بیٹھنے کو بھی کہا چائے پینے کو کہا وہاں رکے بھی تھے لیکن میرے فادر کہتے ہیں کہ یہ کشمیر میں بہت عام سی بات تھی اب جو ہے تیس برس پرانی بات ہے تو کہتے ہی بڑی عام سی بات تھی وہاں ایسا ہی ہوتا تھا ہم ایسے ہی پیار محبت سے ہی رہتے تھے یہ کچھ بیسک چیزیں تھی جو نہیں بدل سکتی تھی کسی بھی چاہے کوئی بھی سچویشن تو یہ بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے کشمیر کا آپ نے صحیح پڑھا ہے جی بلکل اکھز ہم یہ نکالیں گے اس واقعے سے کہ جو بھائی چارہ یہاں کے پنڈت برادری اور مسلمان برادری کے درمیان تھا اس کی مثالیں بلکل مجھے نے لگتا کہ کہیں پہ ملیں گی یا اس کی مثالیں کہیں پہ دیکھنے اور سننے کو ملیں گی یہ وہی پیار محبت کا نتیجہ ہے کہ آپس میں ہم ایک دوسرے سے جھٹے رہتے ہیں اور یہ دیکھئے کہ میں کشمیر میں رہتا ہوں اور آپ کی زبان جب ہم نے پہچان لی آپ اتنے برس سے آپ وادی سے باہر رہتے ہیں تو ہم نے آپ کو ڈون نکالنے میں کافی سارا وقت لگایا اور آپ ہم سے رو برو ہیں میں نے کہا جی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سے آج کل بڑے بڑے کلاکار سٹیج شوز وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں لیکن آپ ان شوز میں جو لائیو ایونٹس ہوتے ہیں یا کہیں پہ کئی تقاریب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تقریب منقد ہوتی ہے جو کشمیر میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی جو زبان ہے کشمیری زبان ہے بلکل ایک خوبصورت لہجہ ہے آپ کا خوبصورت انداز میں آپ لوگوں کی اکاسی کرتی ہے سماج کی اکاسی کرتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ ان لائیو شوز میں آپ نظر نہیں آتی ہے پہلے تو آپ کا شکریہ جاوید صاحب کی آپ کو لگا کہ مجھے بھی ان لائیو شوز میں ہونا چاہیے دیکھئے میں لائیو شوز میں ہوتی ہوں لیکن ان لائیو شوز میں ہوتی ہوں جو پرائیوٹ شوز ہوتے ہیں اور اس میں کلاوز ہوتا ہے کہ اس کی جو ریکارڈنگ بگ رہے وہ شیئر نہ کی جائے اور وہ پیڑ شوز ہوتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے اس چینل پہ آپ کے کہتی ہوں کہ میں بہت openly کہتی ہوں کہ ٹیلنٹ کو جو ہے ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے بلکل صحیح بات جیسے جس کے پاس بھی کوئی فنڈ ہو اس کی قدر کرنی چاہیے اور میں نے ہمیشہ بہت اوپن لکھایا سر میں فری شوز نہیں کرتی فور ایکسپل دوبائی میں کافی شوز ہوتے رہتے ہیں میں نام نہیں لوں گی مجھے بھی اپروچ کیا گیا ہے لیکن میں نے منہ کر دیا تھا کیونکہ وہ آپ کو بولتے ہیں کہ ٹکٹ دیموئی روز میں جائے دیموئی یعنی کہ اکومنڈیشن دیں گے آپ کی ٹکٹ کا پیسہ دیں گے وہ تو آپ کریں گے لیکن میری جو پرپورمنس وہ تو کر نہیں ہے مطلب اور اوپر والے کا کرم ہے میں نے جیسے کہا ہے میں نے آٹھ نو سال نوکری بھی کی ہے تو اس دوران میں کافی ملک سے باہر بھی میں نے دورے کیے ہیں اور اگر مجھے کبھی دوبائی گھومنا ہوگا یا کسی ملک میں گھومنا ہوگا تو ٹکٹ اور اکومنڈیشن تو میں خود بھی کر سکتی تو مجھے گھومنے جانے کے لیے اپنی پرپورمنس ایسے فی میں نہیں کرنی میں بہت openly کہوں گی تو جہاں ٹیلنٹ ایکسپلائٹ نہیں ہوگا وہاں شاید میں آپ کو نظر آؤں گی کیونکہ سر کی بہت انفیر بات ہے یہ بہت نائنسافی ہے کہ لوگوں کے دس دس سپانسرز پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ فری میں پرپورم کیجئے کیونکہ ایسا ٹھیک نہیں ہے میرے ساتھ سے وہ ایک کلاکار کی بیزتی ہے بلکل صحیح بات ہے مینکہ جی آپ بلکل صحیح بجے فرمائے آپ نے کی ایک کلا جو ہوتی ہے ایک ہنر ہوتا ہے تو اس کی قدر تو ہونی ہی چاہیے اگر ہم مثال کے طور پر مان کے چلیں گے کوئی کسی بھی فیلڈ میں کوئی کام کرتا ہے یا اس میں مہارت رکھتا ہے ہنر اس کا ہوتا ہے اس پہ بلکل دھیان دینے کی ضرورت ہے اور اس سے پرکنے کی بھی ضرورت ہے لیکن آپ کا جو ٹیلنٹ ہے آپ کا جو ہنر ہے یہ ایک یقیناً ایک لکھنے کے قابل ہے اس پہ ایک سٹوریز کرنے کے قابل ہے لیکن ہماری سمجھ سے پرے ہے کہ آپ اتنے اچھے شوز یہاں پہ ہوتے ہیں کشمیری صبح زبان کے حوالے سے کشمیری ثقافت عدب کے حوالے سے ہوتے ہیں لیکن آپ کا وہاں پہ موجود نیرانہ بلکل ایک علمیہ ہے مینکہ جی جاتے جاتے میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے گزش تائیس لاکڈاؤن کے دوران سب سے اہم اور مزاہیہ ویڈیو جو انٹرٹین کرتا ہے لوگوں کے لیے کیا بنایا ہے اور وہ ہمارے ناظرین کے حوالے اس میں سے چند الفاظ یا چند وضاحت کریں گے جی میں نے لاکڈاؤن کے دوران شاید کافی دو تین بنایا تھے لیکن ایک جو کافی ہٹ ہوا تھا وہ تھا نیوٹری نیوٹری والا ایک ویڈیو تھا جس میں کیونکہ اب لاکڈاؤن ہے ہم کشمیری لوگ ہیں وہاں تو ہم ہندو مسلم سکھ ہم سارے مٹن کھانے کے بہت شوکین ہوتے ہیں لیکن مٹن مل نہیں رہا تھا تو اس کے جو ہے اس کی جگہ کیا کھا سکتے ہیں لوگ وہ سوچتے تھے اور اس کے نزدیک صرف نیوٹری آتی ہے تو میں نے نیوٹری پہ ایک ویڈیو بنایا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے ہم اپنی پریزنٹ سیچویشن ہماری بدل گئی وہ ہم ایک سرک کرنے کو تیار ہیں مگر نیوٹری تو نیوٹری ہے یہ تو مٹن تو نہیں بن سکتے ہیں بلکل مٹن تو نہیں بنے گا تو وہ ایک اس کے بعد میں نے جانا تھا ایک لائف بھی کیا تھا اپنے پیس پہ فیس بک پہ تو میں نے لوگوں سے کہا بھی تھا میں نے کہا کیا کھامکہ آپ لڑتے رہتے ہیں دھرم مذہب کے نام پہ ایک نیوٹری پہ میں نے ویڈیو بنایا اور آپ سب مل جل کر سب میرے ساتھ کھڑے ہو گئے اور سب نے بولا میں نے کہا آپ درامہ کرتے ہوئیے ہمیں اس سے نفرت ہے اس سے لڑائی ہے کہاں ہے لڑائی آپ سے سب مٹن کے شاکین ہے بس کھانے پینے کے شاکین ہے کشمیری دیکھا وہی میری کوشش تھی تو میں نے اس میں کیا کہا تھا جیسے کہ میں نے کہا مجھے یاد نہیں رہتا میں کوشش کرتی ہوں میں نے کیا کہا تھا کہ مجھے یاد نہیں رہتے ہوئیے ہمیں بہنے کیا ہمیں اسے سوچھا کہ جمو کشمیر اسنس تو ہمیں باغ اسنس نیران اچھی سائرے ہارے میں فلائٹ میں رہتی ہوں پدرائے سوٹری بادل وچھان وچھان جا پر دروہ جائوں دینے آئی سین اس کوئی جبت دینے موک لے ہی سورے گا ٹھیک ڈائے واناو گور سونٹی سواناو بے کے مگر امیشن نیو ڈریم منکا جی دیدہ جی بہت بہت شکریہ آپ نے بلکل کینتی وقت جو ڈیلی تاثیر کو دیا ایک بار پھر انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو آپ کے جب ویڈیوز سامنے آئیں گے آپ کے ویڈیوز کا ریسرچ کریں گے پھر آپ کو مدو کریں گے ہمارے ناظرین تک آپ کی بات پہنچانے کے لیے لیکن آپ کی بات جو بلکل یقینی ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران جہاں دنیا وبائی صورتحال سے جوج رہی تھی وبائی صورتحال کا سامنا کر رہی تھی تو کشمیری لوگ جو ہے وہ گوشت کی تلاش میں ادھر ادھر ڈونڈ دے پھر دے نظر آ رہے جیسا کی جرنلیسٹ میں ریپورٹر کے حیثت سے میں بھی کئی علاقوں کا دورہ کیا لیکن سب سے زیادہ میں نے لوگوں کو گوشت خرید دے ہوئے پایا کیونکہ وبائی صورتحال بھی تھی لیکن گوشت کو بلکل آپ کی بات بلکل سحمت ہے آپ کی بات بلکل سرانکو پھر گوشت کے پیچھے پیچھے اتنا لوگ دس دس کلومیٹر بارا بارا کلومیٹر دوڑ پڑے اور گوشت تو لانا ہی تا یہ انہوں نے ذہن میں تھان لی تھی بہرحال یہ ایک زندگی کے ساتھ ایک جڑے ہوئے معاملے ہیں یہ باتیں بھی ضروری ہے گوشت کھانا بھی ضروری ہے واقعی دیگر چیزیں بھی ضروری ہے مینکا جی بہت بہت شکریہ آپ نے دوبارہ ہماری دعوت کو قبول کر لیا میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ مینکا ہنڈو جی جو ہے اسون کشور جو دیدہ کی نام سے اس کا اسون کشور کے نام سے اس کا ایک پیج ہے یوٹیوب چینل ہے بلکل آپ کو ایک گم دفعی جو ہوتی ہے جو گم دفع ہوتے ہیں ان میں ان کے ویڈیوز آپ کو سامنے ملیں گی آپ انٹرٹینمنٹ ہوں گے یعنی جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ہنسنے یا مسکرانے کا مور نہ بھی ہو لیکن اگر آپ دیدہ کے ویڈیوز دیکھیں گے ان میں کشمیر کی اکاسی کشمیری زبان کی اکاسی ماحول کی اکاسی اس انداز سے کی گئی ہے کہ آپ ہونٹو پہ مسکراہت جو ہے وہ از خود آ جائے گی آپ ہنسنے پہ مجبور ہو جائیں گے مینکا جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ڈیلی تاثیر کو وقت دے دیا دوبارہ آپ سے بلکل ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے تب تک اپنے میزبان جاوید احمد کو دیئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم سکرے